بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم ذکر کریں گے رنگ روڈ پراجیکٹ کا یہ پراجیکٹ ابتدائی طور پر چالیس کلومیٹر طویل تھا اور اس پر تقریباً چالیس عرب روپیہ ہی خرچانا تھا لیکن بعد ازاں اس کو مزید طویل کیا گیا اور نیو ائرپورٹ کے پیچھے سے گمہا کے یہاں پر اسلامباد کی جو مارگلہ روڈ ہے اس سے ملا دیا گیا تھا اور اس کے نو انٹرچینج جو ہیں وہ منظور کیا گئے تھے اور اس کا جو بجڈ تھا وہ بڑھا کر پینسٹ ارب ہو گیا تھا لیکن سابق جو کمیشنر ہیں محمد محمود انہوں نے اس کا سارا کام مکمل بھی کر لیا تھا اور اس میں ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ زمین بھی ایکوائر کر لی گئی تھی اور متاثرین کو ادائیگیاں بھی کر دی گئی تھی لیکن ابھی اچانک نئے کمیشنر آئے ہیں انہوں نے آ کے اس کی بولی کا عمل بھی روک دیا اور یہ سارا پراجیکٹ اس وقت سرد کھانے کی نظر ہو گیا ہے ابھی اس وقت دو بیوروکریٹس جو بڑے بیوروکریٹس ہیں جو سابق کمیشنر ہیں محمد محمود اور ابھی جو موجودہ کمیشنر ہیں گلزار حسین شاہ ان کے درمیان یہ جھگڑا ہے اور گلزار حسین شاہ جو ہیں وہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ملبہ سارے کا سارا جو ہے سابق کمیشنر محمد محمود وفاقی وزیر جناب غلام سرور خان اور وزیراعظم کے مشیر سید زلفی بخاری پہ ڈالنے کی تیاری کر چکے ہیں چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نووہ سیٹی اس میں جناب غلام سرور خان کی جو بیٹے ہیں ان کی انویسٹ میٹا وہ نووہ سیٹی انہی نے ڈیولپ کی ہے لہذا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک انٹرچیج وہاں پہ دیا گیا جبکہ سید زلفی بخاری پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم پنجاب کے سابق پرنسپل سیکٹری جو ہے سید توقیر شاہ ان کی زمینوں کو اہمیت دینے کے لیے ان کی زمینوں کو زیادہ قیمتی بنانے کے لیے سید زلفی بخاری نے یہاں پہ ایک انٹرچینج منظور کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو نو انٹرچینج منظور ہوئے تھے ان سب کے سب میں اس بات کو مدد نظر رکھا گیا تھا کہ راولپنڈی اسلامباد سے منسلک جتنی بھی تحصیلیں ہیں جتنے بھی مذافات ہیں جتنے بھی گوہ اردیات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نو انٹرچینج بنائے گئے تھے اور اس کے علاوہ اس پراجیکٹ میں یہ بھی تاہیا تھا کہ جو سوسائٹی بھی چاہے گی کہ وہاں پہ انٹرچینج بنایا جائے وہ اپنی نیسٹ میٹ سے انٹرچینج بنا سکتی ہے لیکن ابتدائی طور پر سات ارب کا تخمینہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے رکھا گیا تھا سات ارب رپیہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی طرف سے لگائے جائیں گے لیکن چونکہ اس وقت دو بڑے بیرو کریٹ جو ہیں وہ آپس میں دستوں گرہ باں ہیں اور اس پراجیکٹ کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا خفیہ ہاتھ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جناب عمران خان کے دورے حکومت میں یہ پراجیکٹ منظور نہ ہو تاکہ اس کا کریٹ جو ہے وہ آنے والی حکومت لے اور چونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ بیرو کریسی میں کس جماعت کا زیادہ ہاتھ ہے لہٰذا وہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو فیلحال کسی نہ کسی طریقے سے التواہ میں ڈال دیا جائے اور بعد آزہ اس کو سامنے لائے جائے اور دوسرا اس کو التواہ میں ڈالنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ وزیراعظم کی جو ٹیم ہے اس میں غلام سرور خانہ اور سید زلفی بخاری جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں لہٰذا سارا ملبا ان کے ڈال دیا جائے حالانکہ اگر انہوں نے دو انٹرچینج منظور کروائے ہیں تو اس سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوئے ہیں ان کے ذاتی گاریوں ان کے گھروں میں نہیں جائیں گی لیکن یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر غلام سرور خان کے بیٹے کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو یہاں درجلوں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جس کی وجہ سے یہ رنگ روڑ پراجیکٹ ہے اس کا یہ فائدہ ان کو پہنچنے والا ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ دو فاقی وزیر اور مشیر کی وجہ سے اس کا پراجیکٹ بڑھایا گیا پہلے یہ چالیس کلومیٹر تھا تو اس پہ تقریبا لاغت آنے والی تھی چالیس ارب رپیہ جس میں سے سات ارب رپیہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے ادا کرنا تھا جو قومی خزانے کی بچت تھی لیکن اب اس کو سکسٹی پائی کلومیٹر طویل کر دیا گیا ہے جو سی پیک سے بھی ملے گا موٹر میں سے بھی ملے گا اور جی ٹی روڑ سے بھی ملے گا اور یہ پراجیکٹ رواز سے ہوتا ہوا فتح جنگ سے ہوتا ہوا سی پیک سے جڑے گا اور ادھر مارگلہ روڑ تک آئے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اس پراجیکٹ کے لیے رکھا گیا تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلامباد اور راول پنڈی کو ہیوی ٹریفک سے بچایا جائے اور ہیوی ٹریفک کی آمدہ رفت جو ہے وہ بیرونی شہری بائی پاس کے ذریعے کی جائے لیکن اس وقت جو ہے یہ پراجیکٹ شدید جو ہے وہ ساشوں کا شکار ہے اور اس میں ایک اہم ڈیولیمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کا جو ڈیزائنر تھا اس کو عبداللہ جن کا مان تھا ان کو اسٹریلیا سے بلوایا گیا تھا اور مجودہ جو کمیشنر ہیں گلوزار و سینشاہ ان کو وعدہ مابگواہ بنانا چاہتے تھے ان کے دباؤ ڈالا گیا ہے تو وہ اسطیفہ دے کے واپس اسٹریلیا چلے گئے ہیں اور مزید اس میں یہ بھی ہیا ہے کہ مجودہ کمیشنر نے یہ لینڈ اکوزیشن ڈائریکٹر وسین تابش جو ہیں ان کو بھی موقع کر دیا ہے جس کی انہوں نے ریٹو عدالت میں کیا اور عدالت نے دو روز کے اندر اندر چیف سیکٹری پنجاب سے جواب بھی طلب کیا ہے لیکن اس کے علاوہ چیف سیکٹری پنجاب نے جناب وسین تابش کو ذاتی طور پر بھی طلب کیا ہے تاکہ ان کا موقع جانا جا سکے دوسری طرح وسین تابش کا موقع یہ ہے کہ میرا کام لینڈ اکوزیشن تھا اور مجھے موطل کرنے سے پہلے نہ تو چار شیر دی گئی اور نہ ہی مجھے جواز بتایا گیا اور نہ ہی پیشگی نوٹس دیا گیا لیکن صرف مجھے موطلی کا نوٹفکیشن دیا گیا ہے اور اپریل میں چونکہ اس کی بولیاں ہونے والی تھی اور تمام کام شروع ہونے والا تھا اور اس کو حتمی مراحل کی طرف لے کے جانا تھا لیکن بولی کے جو مختلف مراحل تھے نئے کمیشنر راولپنڈی نے ان کو موطل کر دیا ہے لہٰذا ایک ایسا پراجیکٹ جس سے نہ صرف پورے ملک کی تجارت کو فائدہ ہونا تھا بلکہ راولپنڈی اسلامباد کے باسیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا اور اس کے مضافات کو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا اور اس سے جڑی ہی جو حسنگ سوسائٹی ہیں جو بڑے بڑے رقبے لے کر لوگوں نے حسنگ سوسائٹی ہیں شروع کیوں ان کو بہت فائدہ ہونا تھا لیکن اس وقت یہ ساشوں کے جال میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کی طرح لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی میں یہ پراجیکٹ رنڈا جا رہا ہے شمشاد ماغن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ